بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 ماشاءاللہ سے یہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت مزے کا یہ کھوئے والا زردہ بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اپنی دعوت میں ضرور شامل کریں اب ہم اسے چولہ ہلکا کر دیتے ہیں اور اسے دمپے لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے پانچ منٹ ہو گئے اور ہم نے اس پر دمپے اچھے سے یہ دیکھے دمپے لگ گیا ہے اب ہم اس کے اندر چار چمچ پیساوہ ناریل کا برادہ ڈالیں گے ہم نے ناریل لے کے اس کو کٹنگ کر لیا تھا اب اچھے سے چمچہ چلا لیں گے اور چولہ بنت کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے بہت مزے کی گلتی یعنی کھویا والا زردہ تیار ہو گیا اب ہم اس سے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمارے بہت مزے کی گلتی یعنی کھویا والا زردہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں لال شریفیہ ڈال دیں گے بادام پشتے اوپر سے ہم گانیشن کریں گے بہت مزے کی گلتی یعنی کھویا والا زردہ تیار ہو گیا اتنی زبردست ریسیپی ہے یہ دیکھنے میں ریسیپی خوبصورت ہے اتنی کھانے میں بھی لا جواب ریسیپی ہے بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ماشاء اللہ سے ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک صاحب کو اپنی وزاہ مال میں رکھیں آمین